اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہے سب اچھی ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت مزدار ہے اور بلکل آپ کو بزار جیسی آج ربڑی بنانا سکھائیں گے بہت ایزی ہے بینا کھوئے کے بینا ملک پاودر کے تو بہت آسان ہے سارے ٹپس این ٹرکس کو فالو کیجے گا تو آپ کی بزار جیسی ربڑی ریڈی ہوگی انشاءاللہ تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک لیٹر میں نے دودھ لے لیا ہے اس کو گرم کرنے کے لیے میں نے چولے پر رکھتی ہے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ عدد ہری الائچی جن کا مو میں نے کھول دیا تھا ساتھ ہی میں نے دو سے تین عدد میں نے بریڈ کے سلائسز نہیں ہے جس کی سائٹس کو میں نے ریموف کر دیا تھا اس کو ہاتھوں کی مدد سے جو ہے وہ توڑ لیں گے آپ اپنی آسانی کے لیے بریڈ کو چوپر میں ڈال کے چوپر آئس بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لے کے فیسا کر لی جائے گا لیکن ایک چیز کا حیال رکھے گا آپ نے اس میں فریش بریڈ ہی یوز کرنی ہے بریڈ کرمز نہیں یوز کرنے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون چینی ایک کپ چینی تھی جس میں سے 2 ٹیبل سپون میں نے اس دودھ میں ایڈ کر دیا ہے باقی چینی کو سائٹ پر کر دیں گے اور میں آپ کو آکے چاکے بتاؤں گی کہ آپ نے باقی کی چینی کس سٹیج پر استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اس لیے کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھی گا ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سے ڈرائر فوڈز میں نے بادام اور پستا کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ایڈ کر لیجے گا اگر نہ ہوں تو آپ اس کو سکپ کر دیجے گا جیسے ہی دودھ میں اُبال آئے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بریڈ جو ہم نے توڑ کے رکھی تھی آپ نے ملکی بریڈ کا ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ اس میں سادھی بریڈ کا استعمال کریں گی اس لیے آپ کی ربڑی تو بن جائے گی لیکن وہ بزار والی لک اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لیے کوشش کی جائے گا کہ آپ اس میں ملکی بریڈ کا ہی استعمال کریں اس سے لک بھی بڑی اچھی آئے گی اور ٹیسٹ تو بلکل بزار جیسے آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کی ربی جو ہے وہ بلکل بزار جیسی بنے گی جب تک کہ ہمارا دودھ پک رہا ہے نیکس ٹیپ پہ آ جاتے ہیں ایک پین لے لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیں گے جو بچیوی چینی تھی ایک کپ جس میں سے ہم نے 2 ٹیبل سپون استعمال کر لی تھی باقی جو چینی تھی ہم نے اس فری پین میں ڈال دی ہے فلیم میں نے نیچے اون کر دیا ہے آپ نے فلیم جو رکنا ہے وہ لو رکنا ہے ہائی فلیم پہ آپ اس کو ملٹ نہیں کریں گے کوئی اس میں میں نے پانی ایٹ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں ایٹ کیا جیسے جیسے چینی کو ہیٹ لگ رہی ہے آپ دیکھنے ہیں چینی ملٹ ہوتی جارہی ہے آہستہ آہستہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ چینی جو ہے وہ کیراملائز ہوتی جائے گی اور اپنا کلر چینج کر لے گی چینی ہماری اچھے سے کیراملائز ہو چکی ہے اب اس کیراملائز چینی کو ہم ایڈ کر دیں گے ربڑی والے دودھ میں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور دوسرا اس کی لک بہت اچھی آئے گی تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے سارے ٹرپس این ٹرکس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جس سے آپ کے ربڑی جو ہے وہ بلکل بزار جیسی بنے گی تو اس کو مزید دس منٹ کے لیے ہم پکاتے جائیں گے فلیم ابھی بھی میڈیم ٹو لو ہے اور یہ دیکھئے سائیڈوں سے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ساف کرتے جانا ہے اس پیچولا سے تاکہ سائیڈ بلکل بھی جلے نہ کیونکہ اگر آپ کی ربڑی سائیڈوں پہ لگ کے جل گئی تو آپ کی ٹوٹلی ریسپی خراب ہو جائے گی ٹیسٹ خراب ہو جائے گا میں آگے جا کے آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھئے آپ نے مکسچر کو سپیچولا پہ لینا ہے اور فنگر کے ساتھ اس کو اس طریقے کے ساتھ چیک کرنا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا مکسچر آپس میں ساتھ مل جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ربڑی ابھی ریڈی نہیں ہے اس لیے آپ اس کو مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اور گک کر لیں تو ہماری ربڑی ریڈی ہو چکی ہے بلکل یہ ٹھک ہو چکی ہے جیسے جیسے یہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی اور ٹھک ہوتی جائے گی اس لیے ہم اس کو اور زیادہ ٹھک نہیں کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سے ڈرائی فروٹس اگین یہ آپشنل ہی ہے آپ کے پاس ہوں تو آپ ڈال لیجے گا نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بینا بھی آپ کی ربڑی بلکل بزار جیسی بنیں گے تو کائنلی اگر ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہو تو سبکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ساری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑے سے ڈرائر فروٹس بلیف کریں یہ ربڑی بہت مزیقی بنیتی آپ اس کو جب ایک دفعہ بنائیں گے گھر پہ تو آپ بلیف کریں کہ آپ بزار کی ربڑی لینا اور کھانا بھول جائیں گے تو میں نے اس پہ تھوڑا سا کھویا بھی ڈال دیا ہے ٹوٹلی آپشنل ہے ہماری مزیدار سی ربڑی آپ کے سامنے ریڈی ہے بینہ ملک پاوڈر کے بینہ کھوئے کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے آئے ہوں تو سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس کو فلودے میں آپ استعمال کریں یا سویڈش کے طور پر استعمال کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ